اور پشاور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ کوچا رسالدار خودکوش حملہ آور کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج نیوزن نے حاصل کرے جامعہ مسجد کوچا رسالدار میں خودکوش حملہ کرنے والا دو ساتھیوں سمیت رکشے میں آیا خودکوش حملہ آور دو اور اس کے ساتھی رکشے سے اترے خودکوش حملہ آور ساتھیوں سے الگ ہو کر کوچا رسالدار مسجد کی جانب روانہ ہوا سی ٹی ٹی نے کاروائی کر کے دو مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ دماغے میں شہید ہونے والوں کی تعداد ستاون ہو چکی ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزمت گل عزمت گل اپ ڈیٹ کیجئے گا کوچا رسالدار خودکوش حملہ آور کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج نیوز ون نے حاصل کر لی ہے جامعہ مسجد کوچا رسالدار میں خودکوش حملہ کرنے والا دو ساتھیوں سمیت رکشے میں آیا تھا خودکوش حملہ آور ساتھیوں سے الگ ہو کر کوچا رسالدار مسجد کی جانب روانہ ہوا سی ٹی جی نے کاروائی کر کے دو مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے فرشنز نیوز 1 نے حاصل کر لیے جامعہ مسجد کوچھا رسالدار میں خودکش حملہ ورک دو ساتھیوں سمیت رکشے میں آئے تھا ارزمدگل سے ہمارا رابطہ ہو گئے ان سے مزیز جانے گا ارزمدگل آپ جیچ کیجئے گا جبکہ اسی طرح تحقیقاتی ٹیم نے بھی اپنے بیانات کلم بن کر دیا ہے جیٹی نے تقریباً دو اپراد کو حراست میں لیا ہے جبکہ اس کیلوہ پولیس نے بھی دس اپراد کو حراست میں لیا ہے جبکہ حملہور نے پہلا پایا پولیس احلکار پر کیا جبکہ دماغہ کی جگہ سے تحقیقاتی ٹیم نے تقریباً ست پول نائن امیم پر حاصل کیا ہے اور حسدش حملہور نے نائن امیم افتاد استعمال کیا تھا پورے علاقے میں جیٹی نے تقریباً چیزگوں سے مدد دی ہے جس کے مطابق دو حسدش حملہور کا سہولتکار ہے ان تک پہنچنے میں دو سیٹیوی پوٹیج ہے وہ ان سے مزید تشرف کی جائے گی جبکہ تش حملہور میں دماغہ میں بال بیرنگ اور جیٹی تک استعمال کیا تھے جبکہ تش حملہور کی شنات کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا جس کا تعلق ہمسائم ان سے بتایا بہت شکریہ اسمت گل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے